جناب سپیکر کل رات میں کراچی سے کوئٹا آ رہا تھا اللہ اللہ کر کے نفلے پڑھ کے ہم نکلے کہ ہم کوئٹا پہنچے گاڑی میں تھے جاز میں تھے اپنے گاڑی میں تھے تو وہ آلت ایسا تھا یقین کرو ہر جگہ اوٹل کا مقام آتا ہے جو ہماری زین میں تھا یہ ایکسیڈنٹ تھا تو اپنے ریور کو کہا کہ بھائی ہستہ ہستہ چلاو اور درود پڑھتے جاؤ پچھلے دنوں دو تین مہینہ پہلے میں بولان جا رہا تھا اپنے گھر تو وہاں بھی میرا گاڑی کلٹھی ہوا اور ٹیک ہوا اللہ نے ہمیں بچایا کہنے کا مقصد ہے کہ اگر یہ چودہ لوگ گئے ہیں وہ چودہ گرانے چودہ ان کی نسلیں آپ دیکھیں یا اس سے پہلے جو شاہ صاحب نے کہا کہ پورا بس جل گیا یا ہم خانوزی کے مقام پر ہم دیکھتے ہیں بس جلتا ہے تو یا ہمارے ڈاکٹر جاتے ہیں یا ہمارے انجینئر جاتے ہیں تجیہ بھی ہوا تھا کہ ایک سال میں آٹھ نو آزار بندے ہمارے ان روڈوں کی نظر ہو جاتی ہیں ٹارگٹ کلنگ یا دوسرے مد میں جتنے پیسے لگائے جاتے ہیں یا جتنے بھی چیک پوسٹے ہیں یہ نہ آور سپیٹ کو روکتے ہیں نہ کسی گاڑی کے ہیڈ لائٹس کو دیکھتے ہیں نہ سٹیکر دیکھتے ہیں صرف وہ اپنا بتا لیتے ہیں اگر وہ چیک پوسٹیں اتنی ہیں میرا خیال وہ ٹرانسپورٹر ان کی وہ بات کو بھی مانیں گے ہر چیک پوسٹ پر ان گاڑیوں کے آور سپیٹ چیک کیا جائے تاکہ یہ اتنی آور سپیٹ جاتے ہیں خاص کر جو منڈی کی گاڑیاں ہیں جو مزڈا کے لائے جاتے ہیں وہ اپنے ٹارگٹ کو اشف کرنے کے لیے اتنی آور سپیٹ اور اتنی ہائی لیٹس لگاتے ہیں تاکہ آنے والے جو اگنسٹ میں جو گاڑی آ رہا ہے اس کو کچھ نظر نہیں آتے تو ان چیزوں کو خدارہ جو موٹروے کے جو مربے نے کھا وہ صرف چالان یا وہ کسی ہوتل پر بیٹھے اپنے گب شپ لگاتے ہیں تو ان روڈوں کے لیے کوئچہ سے جے کوہبہ تک یہ روڈ دورایا ہو ہمارے کراچی چو کوئچہ زوب چو کوئچہ چمن چو کوئچہ تفتان چو کوئچہ کیونکہ یہ صوبہ اللہ تعالی نے ان کو ایسی سردیں دی ہے کہ جتنے بھی ہمارے باورڈرز ایریہ ہیں یا ہمارے نیبرز ہمارے صوبے ہیں سب کو لنک کرتے ہیں تو اس میں آئے روز ہمارے لوگوں کی جائرے یہاں انڈسٹریل نہیں ہیں یہاں کوئی ایسا روزگار نہیں ہے تو لوگ جاتے ہیں اپنے روزگار کے تلاش میں اپنے پیاروں سے ایک ایک سال کے لیے وہ رخصت کر کے چلے جاتے ہیں وہ تاہیات پھر واپس نہیں آتے ہیں وہ ایکسٹنٹ کی نظر ہو جاتے ہیں اگر جیسے یونس صاحب نے کہا کہ ہم نے ٹراما سینٹر تو بنایا ہے مگر ان کے لیے جو ایکیومنٹس ہیں وہ نہیں ہے دوائی نہیں ہے وہاں ایمولینسز نہیں ہے اگر بجٹ میں دیکھا جائے تو ہیلتھ کے لیے بتا نہیں کتنے عرب رکھے گئے ان کو اگر اس روڈوم پر خرچ کیا جائے وفاقی حکومت ابھی بجٹ بنا رہی ہے اگلے نیکسٹ لیئرز کے لیے تو گورنمنٹ کو گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے جو ایم مسئلے ہیں جو شارہ ہیں ان کے مد نظر رکھے ان کو اس پی ایس ڈی پی میں جگہ دیا جائے اور اس کو ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وفاقی آپ کی حکومت ہے جناب سپیکر آپ ایک ایسا رولنگ بھی دے دے آپ اپنی بھی کوشش کریں صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ہے موبیم بھائی ہے تاکہ یہ روڈ سب کے ہیں صوبے کے ہیں غریب مسکی نمیر سب اس پر جاتے ہیں جناب سپیکر میں اس قاتل روڈ جو ہمارے صوبے میں بنے ہوئے ان کو دور آیا کیا جائے اور ان پر ابھی لوگ اپنے وہ روزگار بھی بند کر رہے اپنے وچوں کو نہیں چھوڑ رہے بیٹھ جانے کے لئے کہ وہ ان روڈوں سے کیسے گزر کر بیٹھ جانے کے لئے